سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دبیل آئیک شیواجی مہارس سے خبل کا مہراشت آمز شیم محاصل سنتوں کی تعلیمات کی یقصانیت پہچاننا آئیے اعادہ کریں پہلا ہے شیواجی مہارس سے خبل کے مہراشت میں کون کون سے بیرونی حکمران کی حکومت تھی اس کا جواب ہے مغل صدی ترک انگریز پرتگالی فرانسیسی دوسرا ہے درجہ زائل الفاظ کے مفہوم واضح کیجئے موزہ دیہات کا ایک گروپ یا ہندوستان کی کسی زلے کا سب ڈیویجن یہ پرگنا ہے پرگنا جو ہوتا ہے یا دیہات کا ایک گروہ ہوتا ہے یا سچالیس پرگنا یا دو سو چالیس پرگنا پونہ دو سو چالیس پرگنا تھا موزہ اور خزبہ کا دیکھیں گے موزہ قسم کا انتظامی زلہ ہے جو ایک مخصوص زمین کے علاقے سے متعلق ہے جس میں ایک یا زیادیہ بستیاں ہوتی ہے دوسرا ہے خزبہ مخامی رہنما کے رہنے کی جگہ اور دیفا تھا جب کسی شہر پر حملہ ہوتا تھا ایک خزبے کی اوچھی دیواریں ہوتی ہیں عام طرح پر کھڑکیوں کے بغیر نیچے دیئے ہوئے سنتوں کو پہچانی اور ان کے نیچے نام لکھی پہلے ہے سنت تکارام دوسرا ہے سنت نیانشوار تیسر ہے سنت ایکنات چوتھے ہے سنت رام دا سوامی آئیے کر کے دیکھتے ہیں پہلا ہے درجزیل ابھنگ کی رشنہ کن سنتوں نے کی ہے بتائیے دوسرا ہے کاندہ موڑا بھا جی واغی مٹھائی مہچی سنت ساوتا مہراج جی میں مراتھا تیدگا میٹر واوا مہراش دھم وادہ واوا اس کے سنت ہے سنت رام دا سوامی تیسر ہے سنت نیانشوار ایک سنت ایکنات سنت نام دیو ان لوگوں سے ہمیں حاصل ہونے والی ایک سنت تعلیم زیل کے جوکون میں لکھئے اس کا جواب ہے مساوت کا پیغام دیا انسانیت اور آدمیت کی تعلیم دی تیسرا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے اور یک جہتی کی تعلیم دی درجزیل جدول مکمل کیجئے سنتوں کے نام معلومات کام سنت نام دیو سنت گیانشوار سنت ایکنات سنت رام داس پہلے سنت نام دیو دیکھتے ہیں عدب کی تخلیخ ابھانگو کی تخلیخ گرو گرنت صاحب میں انکشار شامل ہیں تعلیم اور کام وارکری فرخے کے ایک اہم اور عظیم سنت آلہ منتظم اور کیرتن والے ہر ذات کے مرد و جنوے مساوات کے جذبے کو بیدار کیا بھاگوات مذہب کے پیغام کی تبلیغ کی پندر پور میں وٹھل مندر کے صدر دروازے کے سامنے سنت چوک میلہ کی سمادی تعمیر کی دوسرا ہے سنت نیانشوار بھاوارت دیپی کا گیانشواری اور عمر تنوبہ کتابیں لکھی ابھانگ کی تبلیغ کی بکتی مارک کی اہمیت بیان کی آسان مذہبی عامال کی تبلیغ کی وارکری فرخے کو مذہبی وقار عطا کیا فسائدان میں عالی اخلاقی خدروں پر زور دیا اب تیسرا ہے یہ ابھانگو کی جو ابھانگو کی تخلیق گوڑنی بھاروڑ بھاوارت رامائن سانسکرٹ کتاب بھاگوات کے بھکتی پر مبنے حصے کا مراتھی میں ترجمہ کیا بھاگوات دھروں کو آسانی اور آزوزات سے پیش کیا رامائن کے اہد کی عوامی زندگی کی تصویر کیشی کی انہوں نے اپنے روئے کے ذریعے دکھا دیا کہ زندگی کے عالی مقصد کے حصول کے لیے دنیا ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے مذہب سے نفرت کرنے والوں پر تنخید کی اگلا ہے دازبود کرونا شٹین منعچ شروک یہ تمام چیزیں سوامی سمرت کے ذریعے پیش کی گئی طاخت کی عبادت کی اہمیت کو واضح کیا عوام کو عمری تعلیم کا درز دیا عوامی تحریک اور عوامی تنظیم کی وہ اہمیت اجاگر کی سمرت فرخے کی بنیاد ڈالی اس فرخے کا مرکز چاپھل تھا ضروری وسائل انٹرنیٹ کتاب درزی کتاب عملی کام اندھی تقلید اور رسومات کا سماج پر کیس طرح برا اثر تھا اسے اپنے سو الفاظ میں بیان کیجئے اس کا جواب ہے توہم پرستی کے اخائد معاشرے میں لوگوں کی سماجی بہبود پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مالی خطرے سے متعلق اور جوہ کے طرز عمر سے بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں لوگ مطلوبہ نتائج کے وسی مجموعے کے محصو کی نیت کے ساتھ رسومات میں مجبور ہوتے ہیں ان کے پریشانی کو کم کرنے کے لیے کم کرنے سے لے کر ان کے اعتماد کو بڑھانے تک ان کے غم کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ بارش بنانا یا حالی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ رسمی ظاہر ہونے سے کہیں زیادہ آخلی ہو سکتی ہے زیل کا عملی کامل کمل کیجئے آپ کو کیا سمجھا مذکرہ بالا عملی کام کرنے کے بعد آپ کو سنتوں کی تعلیمات سے کیا سمجھا اسے مختصرن لکھئے اس کا جواب ہے مساوات کا پیغام ملا خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا انسانیت اور آدمیت کی تعلیم دی ایک دوسرے سے محبت کرنے اور یک جہتی کی تعلیم دی ان سوالوں کے جواب تلاش کیجئے سنت نیانشور نے کونسی کتاب لکھی اس کا جواب ہے بھوار تھی دیپیکا اور گیانشوری امرو تنوبہ و ابھنگ کی تخلیق دوسرا سوال ہے دو دیہات گاؤں کو الگ الگ بتانے کے لئے فردیا بزرگ کے نام کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا اس کی وضاحت کیجئے اس کا جواب ہے اصل گاؤں کو بزرگ کہتے تھے اصل گاؤں کے خریب بسے ہوئے گاؤں کو خرد کہا جاتا تھا مزید مشک کرو زیل میں دیئے وے کیو آر کوڈ سکین کر کے معلومات حاصل کیجئے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ